اس کے لئے کیا کہا اس کے لئے کیا کہا کہ سکیلر کی ریپرزنٹیشن تو نمروں سے ہوتی ہے اور سکیلر کی پلاس مائنس ملٹی پلائر ڈیوائیڈ بھی سیدھا سیدھا نمروں میں لی ہوتی ہے لیکن ویکٹر کی ریپرزنٹیشن کے لئے ہم نے کیا کہا سر جی ویکٹرز کی رپریزنٹیشن کے لیے گرافز الگ ہوتے ہیں جیومیٹری الگ ہوتی ہے الگیبرک کے لیے الگ ہوتا ہے ارثمیٹک کے لیے الگ ہوتا ہے اب میں نے کیا کیا میں نے نوٹس میں تو آپ کو ارثمیٹک پڑھایا الگیبرک پڑھایا جیومیٹرک پڑھایا انہوں نے بسوال کیا لکھا گرافز پر رپریزنٹ کریں تو ماتس میں تین نہیں ماتس میں چار سیکشنز ہیں الگیبرہ بھی ہے الیٹمیٹکس بھی ہے جیومیٹری بھی ہے اور گرافز بھی ہے ہاں جیومیٹری کدھر ہوتی ہے on the گرافز ہی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس نے ایک ہی ٹاپک نے چاروں مطلب ایک ہی بات نے چاروں ورزنز آف دم ناپس کو کور کیا ہے کہ کام ایک ہی ہے لیکن اس کو کر کیا رہے ہیں کبھی کیسے دکھاتے ہیں کبھی کیسے دکھاتے ہیں اب یہ ایک ہی بات کو چار مختلف طریقوں سے کیوں بیان کر رہے ہیں اصل میں پوری دنیا میں نا جب یہ سائنس ڈیولپ ہو رہی تھی تو آپ کو معلوم ہے دنیا کے الگ الگ کونے ہیں الگ الگ کونٹیننس ہیں الگ الگ سائنس ہیں تو الگ الگ کونے میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ زبانیں تھیں الگ الگ سوچنے کا انداز تھا الگ الگ بیان کرنے کا انداز تھا الگ الگ لکھنے کا انداز تھا تو کہانی تو ایک ہی ہے لیکن اس کہانی کو بیان کرنے کے لیے لینگویجز مختلف تھیں تو اصل میں ماتس کی بھی لینگویجز مختلف ہیں ماتس کی ایک لینگویج کا نام اریتمیٹکس ہے ماتس کی ایک لینگویج کا نام الڈجبرہ ہے ماتس کی ایک اور لینگویج کا نام جیومیٹری ہے ماتس کی ایک اور لینگویج کا نام براس ہے تو بیسیکلی ایک ہی بات کو چار مختلف لینگویجز میں بیان کیا گیا جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس ایج میں بھی ہم وجود ہیں یہاں مختلف لوگوں کی مختلف زبانیں ڈیویلپ ہو چکی ہیں جہ درام رہتے ہیں یہاں لوگ پر اردو شردو بولتے ہیں تھوڑا ادھر جاؤ تو فارسی شرسی بولتے ہیں تھوڑا ادھر جاؤ تو ہندی بولتے ہیں اور آگے پیچھے چلے جاؤ تو مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں تو اسی طرح جب سائنٹیفک ایولوشن ہو رہی تھی تو سائنسدان بھی کیا کرتے تھے یہ تو گلوبل ویلیج تو دنیا بھی بنی ہے اس سے پہلے تو گلوبل ویلیج نہیں تھی آج سے بہت 40-50 سال پہلے تو گلوبل ویلیج کا концert نہیں تھا آج سے 40-50 سال پہلے ایسٹینز اپنے حساب سے چلتے تھے ایفریکنز اپنے حساب سے چلتے تھے یورپینز اپنے حساب سے چلتے تھے ہاں رڑتے رڑتے اگر کسی کے ساتھ کوئی بارود اور پندوقیں اور پستولے سے سولے ہو اور وہ اگر کسی بزنس کرنے کرنے ادھر آ جائیں اور یہاں بزنس کرتے کرتے یہاں اگر آگے لوگوں کو دیکھیں کیا ان کے بادشاہ تو ناچ رہے ہیں مرتب ان کے بادشاہوں کو تو ناچنے کا شوق ہے ان کے تو بادشاہوں کو اپنے علاقوں کا یا اپنی بچہات کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آتے بزنس کرنے تھے وہ قبضہ کر کے جاتے تھے تو یہ ہمارے ہاں کا جس جس علاقے میں لوگ کمزور تھے اس علاقے میں جو دوسرے باہر کے ملک کے لوگ آتے رہے وہ ان پہ قبضہ بھی کرتے رہے گئے حکمرانی بھی کرتے رہے اور بہت سارے معاملات کرتے گئے خیر مجھے یہ والی ہسٹری نہیں سکھانی ہسٹری مجھے سکھانی ہے کہ جناب ہر ملک میں ہر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے کچھ چیزوں کو سوچنا سٹارٹ کیا اب وہ سوچ کے اندر کسی کے دماغ میں ویکٹرز کے لیے سوچ کیا آ رہی تھی کچھ لیٹرز کے ساتھ اس کو ریپریزنٹ کریں گے کچھ کے دماغ میں کیا سوچا رہی تھی ہم یوں کر کے لائن لگائیں گے کچھ کے دماغ میں سوچا دیا لائن کیوں لگاتے ہیں آپ اس کو بتا دیں اتنا کتنا ہے تو اتنا کتنا ہے ایک سور وائے کامپرنٹ بتا دیں اس کا کچھ مطلب جو میں نے کل سمجھانا تھا میں سمجھا چکا ہوں ابھی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات ایک ہی ہے اس کو بیان کرنے کے انداز تین مختلف ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تین مختلف انداز ہیں وہ تین مختلف زبانیں ہیں کس کی؟ ماتس کی زبانیں ہیں وہ ارثماتکس ماتس کی زبان ہے ایلجبرہ بھی ماتس کی زبان ہے جیومیٹری یا گراف بھی ماتس کی زبان ہے ان تینوں میں آپ نے فرق دیکھا وہ خاص فرق ہے تو نہیں ادھر اسی جو آپ ڈرائنگ کرتے ہیں اسی کا ایکس کامپرنٹ اسی کا وائے کامپرنٹ اوپر نہیں چلک دیں تو کولم ویکٹر بن جاتا ہے اسی کی لیندھ آپ نے ڈرو کی ہے اس پر سکیل کی ہے اور اگر آپ یہاں ٹرکنومیٹری لگا دیں ایکس سکوئر پلس وائے سکوئر کا ہولینڈ روٹ تو وہاں سے بھی نکل آئے گی بارل 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 وہ میں سارا ایک ریپرزنٹیشن کر دی ہے لیکن میں بہت زیادہ تھوڑا ماتس کی طرف چلا گیا تھا یہ ٹاپک ویکٹرز کا ماتس میں نہیں ہے یہ ٹاپک ویکٹرز کا کدھر ہے ویسے ای ٹو کی ماتس میں ہے میں ویکٹرز دوبارہ پڑھاؤں گا ماتس میں دوبارہ پڑھاؤں گا بٹ ای ایس میں نہیں پڑھاؤں گا کدھر پڑھاؤں گا ای ٹو والی ماتس کے اندر دوبارہ ویکٹرز آتا ہوتا ہے لیکن ابھی تو مجھے کیا کر رہے ہیں ابھی تو ہمارے ای ای ایس کی فیزکس کے اندر یہ انوالڈ ہے ویکٹرز کیسے ہونا یہی چاہیئے تھا کہ آج سے کوئی ایک دو سال دوزار اکیس سے جو پرانا سلبس ہے ٹوانٹی کونٹی وان سے پہلے والا سلبس اس سلبس میں ویکٹرز جو ہے وہ ای ایس کے ماتس میں بھی ہوتا تھا تو انہوں نے بھی کیا کہ ای ایس کے ماتس میں سے ویکٹرز نکال دیا ہے سارا ویکٹرز اٹھا کر ای ٹو کے ماتس میں ڈال دیا ہے حالانکہ ای ٹو کے بیچ میں سے سارا ویکٹر نکال کر ای ایس میں ڈالنا چاہیئے تھا لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کبھی کوئی اچھے کام کرتے ہیں کبھی کوئی ہر دو تین سال بعد اس لئے بس سینج کرتے ہیں اس میں کیا اتنا بڑا فرق نہیں آتا چھوٹی چھوٹی کچھ ہی رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں میسک کو تبدیل انہوں نے پچھلے بیس سالوں کی ہے میں جب سے پڑھا رہا ہوں میسک تبدیل نہیں ہوئی فیزکس تبدیل نہیں ہوئی صرف کیا ہوا ہے میکسیمم اے ایس میں سے نکال کر اے ایس میں کر دو یا کوئی پانچ پرسنٹ ٹاپکس ایسے ہیں جن کو کبھی کسی نے ایڈ کر دیا تو کبھی کسی سلیورز میں سبٹریکٹ ہو گئی وہ باتیں بہرحال اس نے مجھے کو پوچھا بھی رہا تھا کہ سر کون سے والے ٹاپکس لینے ہیں کون پوچھ رہا تھا اینیوان ریان کے در ایان کے در آپ پوچھ رہے تھے کیا پوچھ رہے تھے بھائی ہاں وہ کہتے ہیں سر جی کون سا سلیورز کب چینج ہوا ہے تو کون سے میں نے پاس پرس لینے ہیں تو کون سے میں نے کرنے ہیں تو میں نے آپ کو کیا جواب دیا کہ بیٹا آپ سارے ہی لیں گے ٹھیک ہے وہ جو سلیورز میں تبدیلی آئی ہے وہ ایک آدھر چھوٹے سے ٹاپک کیا ہی ہوگی مثال کہ تو آپ دوہزار بیس سالہ پیپر کر رہے ہیں تو اس دوہزار بیس کے پیپر میں اگر صرف کیا نہیں کریں گے آپ ماس کے پیپر میں اگر ویکٹرز آ جاتا تو سوال چھوڑ دیں گے ہم باقی پورا پیپر تو سلیورز میں ہے وہ تو پورے کا پورا کریں گے ٹھیک ہے تو پاس پیپرز اگر آپ نے لینے ہیں تو ایون آپ انیس سوسی والے پاس پیپرز بھی لے لیجئے مجھے اس سے پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے پریکٹس جہاں سے مرضی کیجئے ٹھیک ہے اپنے اپنے ٹاپک کیجئے جس ٹاپک کے بارے میں ابھی تو ویسے یرلیز کا توکی نہیں بتا ابھی تو یرلی پاس پیپرز کا کسی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی تو ہمیں کیا کرنا ہے یرلی پاس پیپرز تو تب ہوئیں گے جب میرا سلیورز کلوز ٹو دا اینڈ لگے گا تب آپ یرلی پاس پیپرز لیں گے فیبری میں کہیں نہیں کہیں ہم لیں گے انشاءاللہ ابھی آپ ٹاپیکلز کریں ٹاپیکلز کا مطلب کیا ہے کونسہ ٹاپیکل چل رہا ہے ویکٹرز تو بہت اور ویکٹرز نہیں مطلب اگر فیزیس میں ویکٹرز ہے تو بچ سارا کچھ کریں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال میں کیسا ویکٹر تھا تو اس سال میں کیسا ویکٹر تھا ویکٹر ویکٹر ہے فیزیس کے اندر جو سوال آ رہے ہیں سارے کے سارے کریں گے ٹھیک سو ٹاپیکلز اگر آپ کو یہ لینا چاہتے ہیں میں تو کیا کروں آپ میرا آپ نے طبیقہ کار دیکھ لیا ہے میرا جب جب جو جو ٹاپیک کمپلیٹ ہوگا اس اس ٹاپیکلز کے حوالے سے میں نے کتنی کتنی کوشنز آپ کو دینے ہیں وہ میں آپ کے نوٹس کا ہی حصہ بناتا جا رہا ہوں ٹھیک جتنے بھی ریسورس کے طور پر میں آپ کو ورکشیٹس دے رہا ہوں اس کو آپ یوں کریں یا تو اسی کے ساتھ سٹیپل کیا کریں یا کیا کریں الگ سے کم مسکم ایک فولڈر بنا لیں کہ سار جی وہ ہمارے نوٹس کا ہی حصہ ہے میں نے ویسے کیا کہا تھا کیا کر لیں ادھر ہی اسی کاپی کے ساتھ اگر آپ سٹیپل کریں گے تو وہ آپ کے نوٹس کا ہی حصہ بنتی جائیں گی وہ ورکشیٹس ایون اپنی ٹیسٹس کو بھی کیا کریں اپنی ٹیسٹس کو بھی اپنی کاپی کے ساتھ سٹیپل کیا کریں کہ سر یہ بھی ہماری کیا ہے یہ بھی ہماری نوٹس کا حصہ ہے اگر آپ ان کے ساتھ سٹیپل نہیں کرتے تو ایک فولڈر سے لے لیں اس میں بیچ میں سنبھالتے جائیں ہم ساری چیزوں کو گمانا نہیں ہے بھائی دیکھیں جو کہ ان تمام سوالوں کے اوپر میں ورکنگز کروا رہا ہوں آپ سے بھی ورکنگز کروا رہا ہوں خود بھی ورکنگز کر رہا ہوں تو جب میں نے کوئی ورکنگ کی ہے تو میری ورکنگ آپ کے نوٹس کا حصہ ہے اس کو آپ دوبارہ پرپیر کریں گے جب بھی کبھی کسی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے یا کسی موک کی تیاری کرنی ہے یا ایمن سیائلز کی تیاری کرنی ہے آپ نوٹس کو بھی پرپیر کریں گے کہاں نکل گیا واپس آب ویکٹرز اے ایس کے ماتس میں ہے یا نہیں فیزکس میں تو ہے جی ٹھیک ہے تو اس کا جو ماتھمیٹیکل ورڈن ہے اس کو مجھے اگنور کرنا ہے اس کا جو فیزکل ورڈن ہے اس کو میں کیری کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے کون سا والا ورڈن بہت زیادہ پیور ماتھمیٹیکل ہے اریثمیٹکس والا تو آئی دون تینک کہ میں اس کو آگے کیری کروں گا لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ فرمول ہیں میں آگے چلا تو دوں گا الگیبریکلی میں سر سمبلز تو فیزکس میں بھی آئیں گے یا تو ادھر بھی آئیں گے جیومیٹریکلی میں جی یہ بھی آئے گا آپ کی اطلاع کے لیے عرضے ہیں کہ میں نے تینوں چیزیں بڑے مقصد سے پڑھائیں ٹھیک ہے چاہے اریثمیٹکلی لکھائیں ہیں چاہے الگیبریکلی لکھائیں ہیں چاہے جیومیٹریکلی لکھائیں ہیں تینوں کہیں نہ کہیں ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کیا ہوں گی انوالو ہوں گی ٹھیک ہے پھل وقت ہم نے کیا کیا ہم نے ایک سوال لکھا جیے represent a force of 50 نیوٹن acting at an angle of 37 degree from the horizontal آگے on a graph paper as per scale of 1 cm is to کیا is to 5 نیوٹن تو I think میرے پاس جو بنا ہوا ہے exactly graph paper کا ایک piece انہوں نے یہاں پہ چپکا دیا ہے بالکل ٹھیک بنایا ہوا ہے تو آپ میں سے اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے کچھ نے تو بنایا بھی نہیں ہے آپ نے بنایا ہے جی کسی والی بھائی نے کدھر ہے یہ graph paper ہے ہے سوال لکھا ہے نا on a graph paper یا نہیں graph paper کا piece لیجئے یہاں پہ جا کے چپکا دیجئے graph paper کا piece نہیں ہے تو تھوڑی جگہ چھوڑیے آج گھر جا کے graph paper لے کر اس کو اوپر کیجئے گا بہرحال میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس graph paper پر انہوں نے کیا کیا ہے بلکہ بنا دیا ہے اتنا rocket science تو نہیں ہے simple one cm is two five newton تھا تو 50 newton کی کتنی cm لائن لگانی ہے دس cm کی لائن لگانی ہے protector آپ کو استعمال کرنا آتا ہوگا 37 degrees رکھیں اور لگا جائیں your question please میں نے کدھر کیا from the horizontal x-axis at an angle of 37 degree from the horizontal x-axis آپ کہہ رہی ہو کہ چوتھر قوارڈرنٹ میں گئے ہو آپ چلیں ایک بڑا سبزر سوال ہے جناب جی ذرا سنیں پلیز میں نے کہا ہے acting at an angle of 37 degree from the horizontal تو زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا ہوگا first quadrant میں بنایا ہوگا پلیز ہاتھ کھلا کیجئے کس کس نے first quadrant میں بنایا ہے it's the majority of class جس نے first quadrant میں بنایا ہے لیکن کسی ایک ایک بچے نے کہا کہ سر میں نے تو آپ نے چونکہ mention نہیں کیا آپ نے کیا نہیں کیا آپ نے اتنا لکھا ہے کہ x-axis سے 37 degree پہ بنانا ہے تو 37 degree اوپر بنانا ہے کہ 37 degree نیچے بنانا ہے کہتی ہیں آپ نے mention ہی نہیں کیا مطب 37 degree clock wise بنانا ہے کہ 37 degree anti clock wise بنانا ہے یہ بھی mention نہیں کیا لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ میں نے plus 37 degree لکھاوا ہے یا minus 37 degree لکھاوا ہے plus 37 degree لکھاوا ہے تو اس کا ایک خود سے meaning ہے اس کا by default کیا meaning ہے اس کا by default meaning یہ ہے کہ angle anti clock wise direction میں ہے کس میں جی اگر angle میں نے minus 37 لکھا ہوتا تو وہ کیا ہوتا وہ clock wise direction میں ہوتا اب اس بات کو اس سوال کو ہم جا تو side پہ یا page کے header پہ کہیں نہ کہیں میں اس کو mention کروانا چاہتا ہوں جی ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہی تو لکھوا رہا ہوں please page کے header پہ جائیں page کے header پہ ایک نوٹ لکھیں positive angle is اس کیا is always anti clock wise from x axis page کے header پہ ایک special note جی لکھے لکھیں positive angle is کیسا ہے positive angle positive angle is always page کے header پہ top پہ لکھیں گے بیٹا جی بیٹا جی top پہ ایک نوٹ لکھیں گے تو وہ تو نظری نہیں آئے گا اوپر پوری لینے لکھیں بڑی بڑی کیا لکھیں جی positive angle is always anti clock wise from is always anti clock wise from from x axis is always anti clock wise from x axis whereas negative angle whereas negative angle is always clockwise is always clockwise from x axis is always clockwise from x axis اس کے لیے اگر آپ کو ڈروائنگ بنانا چاہتے ہو تو وہ دروائنگ کیا ہے وہ سنوے جناب یہ آپ x axis ہے اگر آپ یوں جاتے ہو تو یہ کیا ہے یہ کونسی direction ہے anti clock wise تو یہ کیا ہے plus theta کون ہے یہ plus theta اور اگر آپ کہتے ہو کہ کیا کرنا ہے سر جی یہ کیا ہے this is clockwise تو یہ کیا ہے minus theta تو anti clock wise ہمیشہ کیا ہوتا ہے positive theta اور clockwise کیا ہوتا ہے negative theta تو اب انہوں نے کہا سر جی اوپر بنانا تھا کیا نیچے بنانا تھا بتائیں میں نے کیا angle لکھا ہے 37 degree لکھا ہے تو positive ہے تو positive ہلا کیا ہوتا ہے اوپر کی طرف ہوتا ہے anti clock wise ہوتا ہے I think آپ نے کبھی نہ کبھی over level میں ایک topic ہوتا ہے moments والا اس میں آپ کون سے moment کو positive moment کہتے ہیں I think کہیں نہیں پڑھا ہوگا آپ نے anti clock wise direction مجھے لگتا ہے کہ میں نے کبھی over level میں اس بات کو پڑھا ہے تو میں ایسے سمجھاتا ہوں بچے کہتے ہیں سر جی plus minus x's میں ہوتا ہے forward x's positive backward x's negative upward x's positive downward x's negative باہر والا x's positive out of the page والا x's positive into the page والا x's تو کہتے ہیں سر جی جو clock wise anti clock wise میں ایک time کا axis بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک time axis بھی x axis y axis z axis بھی ہے لیکن ہم وہ ڈراؤش رہا نہیں کرتے ہیں کونس axis time axis time axis نہیں ہوتا time کو اکثر سائنس دان dimension کہتے ہیں اب ہم تو dimension x dimension y dimension z dimension کہتے ہیں وقت time بھی dimension ہوتی ہے time بھی اگر کوئی dimension ہے time بھی کوئی axis ہوگا time normally کدھر جا رہا ہے جناب صاحب کیا رہا ہے time جو سوئی ہے کیسے چل رہی ہے clock ways چل رہی ہے یہ اپنی پیدائش کی طرف زندگی جا رہی ہے دنیا یا یونیورس اپنی پیدائش کی طرف جا رہی ہے موت کی طرف جا رہی ہے تو ہم اس dimension کو کہتے ہیں negative dimension کہتے ہیں کیا کہیں گے شکر جناب صاحب کیا بات ہو رہی ہے دوبارہ سنیئے یہ جو clock wise anti clock wise کا اصل مطلب تو گھڑی کے ساتھ ہے گھڑی یوں گھومتے تو کیا یہ پتر میری پیدائش زندگی موت بڑا بنیادی فلسفہ ہے میں اس بنیادی فلسفے سے بات کروں میں آپ کو بتانے جاتا ہوں گھڑی کی مثال کیا یہ clock wise ہے clock میں کیا چیز clock wise time clock wise ہے time 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 جا رہے جب time آگے جا رہے تو جب time آگے جاتا ہے تو time کس axis میں جا رہے time اختتام کی طرف جا رہے time اپنے start پہ نہیں جا رہا time اپنے end کی طرف جا رہے تو اس کو scientific philosophers کیا کہتے ہیں time ختم ہو رہے time کیا رہا ہے دنیا کا time ختم ہو رہا ہے وہ اپنی عمر کے بڑے ہونے سے خوش نہیں ہوتے سائنس دان اپنی عمر کے بڑے ہونے سے پریشان ہوتے ہیں وہ برچلس کو celebrate نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اگر میری 34th برچلے چل رہی ہے تو اس کا مطلب کیا پتہ اگر میری 50 سال عمر ہے تو میرے تو 16 سال رہے گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں 34th سال عمر تھوڑی ہے میرے سول رہے گئے ہیں زندگی سے ارے 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 اتنی بڑی اردو وہ کہتے ہیں سار جی اس کو اردو میں سال گرا سال گرا مطلب سال گر گیا ایک اور سال گر گیا زندگی سے ارے ارے اردو اردو کالب ڈیٹ ہے ایک سال گر گیا ہے تو سال گرا ہے تو سال گرنے کا مطلب کیا ہے ہمیں لگتا ہے ہم عمر میں بڑے ہو رہے ہیں ہاں ہماری جو عمر آغاز سے تھی بڑی ہو رہی ہے ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں تو جت موت کے قریب جانا کوئی خوشی کا فلسفہ نہیں ہے اگر تو جنت میں جانا ہو تو بہت بڑی خوشی کا فلسفہ ہے اگر بندے کی جنت نہ لکھی ہو تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی برا فینومنہ نہیں ہو سکتا اگر بندے دوزخ جانا ہے اور اگر اس کی عمر آگے جا رہی ہے تو خیر بار اللہ اللہ معاف کرے ہم سب کو میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا بنیازی بات کیا بتا رہا تھا ٹائم کی ڈیمینشن سکھا رہا ہوں اور ٹائم کی ڈیمینشن میں سائنس دان کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایکسز ایسا ہے کہ جو گھڑی ٹک 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 کر رہی ہے تو جب ٹائم آگے جا رہا ہے ٹائم کے آگے جانے کا مطلب ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم کم ہو رہا ہے تو ختم ہو نا کم ہو نا کیا ہوتا پاسٹیو نگیٹیو نگیٹیو کہتا یہ دریکشن نگیٹیو ہے ہاں ٹائم زیادہ کب ہوگا اگر سوئیاں الٹی گھومنا سٹارٹ ہو جائے انسان موت کی بجائے اپنی پیدائش کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائے انسان کی بجائے پوری یونیورس جو ہے پیچھے جانا سٹارٹ ہو جائے تو پوری یونیورس کو ریلیکس کر جانا چاہیے کیوں وہ تو قیامت سے دور جا رہے ہیں اپنی پیدائش پہ جائے گا سائنس کا استاد ہی رہتا ہوں سمپل سی بات ہے بھائی کلوک ویس نیگیٹیو ہیں انٹی کلوک ویس پوزٹیو ہیں میں نے جب بہت بچپن میں کسی سے یہ پوزٹیو نیگیٹیو پوچھا تو میرے ٹیچرز نے بہت ساری مثالیں دیں دنیا میں جتنے نیگیٹیو فینامینا ہیں جو جو اپنی موت کی طرف جا رہے ہوں سب کلوک ویس ہیں زمین اپنی موت کی طرف جا رہی ہے تو سورج جب گھومتی ہے تو کلوک ویس گھومتی ہے الیکٹرون اپنی موت کی طرف جا رہا ہے تو کس کسے گھومتا کلوک ویس گھومتا ہے سپن کی بات نہیں ریوالز کی بات ہو ریولوشن ساروں کی کیسی ہے وہ پلینٹس کی ریولوشن بھی کلوک ویس ہے الیکٹرون کی جو جنرل ریولوشن ہے وہ بھی کلوک ویس ہے لیکن پوری دنیا میں ایک عمل ایسا ہے جو انٹی کلوک ویس کیا جاتا ہے اور بڑا پوزٹیو عمل ہے تواف جو ہے جب آپ حج عمرے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں جب آپ تواف کرتے ہیں تو واحد فنوما ہے جو کیسا ہوتا ہے دنیا کا سب سے پوزٹیو فنوما ہے بہت زیادہ سپیرچول اس کے اندر کوئی نیکی ہے اور بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا فنوما ہے وہاں آپ انٹی کلوک کوئی استواف کرتے ہیں تو اصل میں پوزٹیو کام کرنا جاتے ہیں تو اس لئے وہ پوزٹیو اللہ نہیں رکھا ہے باقی دنیا کی اور وہ چیز کیا ہے اس کے بارے میں اکثر روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی حج کر کے واپس آ گیا تو اس کی مثال کیسے ہوتی ہے بلکل ایسی جیسے بچہ پیدا ہو کر واپس آ گیا ہے اس کی نیکی سیکھی گناہ سنا سارے ختم نیکی وں پتہ نہیں پلاس منس سمجھ رہا ہوں کیا سمجھ رہا تھا انٹی کلوک ویس کا پلاس ہو نیکی تواف پہ چلا گیا ہوں لیکن آئی تھنگ آپ کو سمجھ آگیا ہو گا کہ کلوک ویس ڈیریکشن جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں سائنس دان کہتے جی نیگی کا ایک ایسا حکم ہے جس میں سارے انسان کیا کرتے ہیں انٹی کلوک ویس گھومنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے بھی پوزٹیو یاد کریں جیسے بھی کریں آئی آپ کو سمجھانا تھا میں سمجھا چکا ہوں کسی مسئلہ ہے اینگل میں کیا ہوتا ہے یا پوزٹیو ایک تھوڑے پہلے اینگل نیگٹیو ہوتا ہے ہر چیز پلاس مائنس ہوتی ہے اینگل نمبر نہیں نمبر یہ کام بھی ہو سارج یہاں سے آپ میں مائنس 37 لگینا تو وہاں سے گھوم کے کیا لگ دے تو پھر آپ کوئی اینگل کی پروپٹیز لگا دیں کہ اگر آپ یہاں سے گھومنے کو مائنس 37 کیا تے ہیں تو وہ وہاں سے گھومنے کا کتنا ہے تو میں ایک سے گھوم رہا ہوں نمبر بھائی اگر یہ مائنس 37 ہے یہاں سے مائنس 37 تو وہاں سے کتنا ہے آپ کہاں سے گھوم رہے ہیں سار ادھر ہوں نمبر اینگل یہاں سے سٹارٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہمیشہ سٹارٹ تو میں ہمیشہ ایک سٹارٹ کرنا ہے اگر ایک سٹارٹ سے گھوم کر آگے تو یہ کون ہے اس کو بولے کہ پلس کیا پلس تو فٹی کتنا پلس 3 پلس 3 23 تو یہ انٹی کلوک ویز ہے یہ پوسٹی ہے یہ کیا نیگڈیو ہے کسی مانسلیز بات سے اینیوان ای ای اینگل جو ہے وہ بھی ایک اس کی بھی کوئی ویلی ہوتی ہے ویلیو میں اس کی پاسٹیف ویلی بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت میتھمیٹیکل بات تھی میں اٹھا کے لکھی ہے پیج کے ہیڈر پر جا کے لکھی ہے بہرحال آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ میں نے کدھر بنانا ہے انٹی کلوک ویز بنانا ہے جو کہ فرسٹ کوڈرنٹ میں آتا ہے بہرحال اس کو کیا کیا گیا اس کی جب اپنے ڈروائنگ بنائی ہے تو یہ آپ کے پاس گراف کے اوپر ایکس ایکس ہوگا یہ ہوگا یہ آپ پہ آپ پہ اور ایجن ہوگا اور آپ نے کیا کیا ہوگا یہ سے کتنے انگل لیا ہے پروٹیکٹر کے ساتھ 37 ڈگری یہاں سے نوٹ کیا ہوگا یہ پہ کئی پوائنٹ لگا دیا ہوگا اور لائن کی لمبی لگائی ہے لائن کی لگانی تھی سکیل تھا کیا ون سی ایم اس ٹو فائی نیوٹر تو پچاس نیوٹری کے لگانی تھی کتنی ہوگی ٹین سینٹی میٹر لگائی ہوگی اور اس لائن کے این پر ایک ایرو لگا دیا ہوگا اور اس کو کیا بولا ہوگا سرگی this is 50 نیوٹر کی کی کیا فورس فورس کا سمبل کیا پلس 37 لکھا تھا میں اس کو یوں کرو ہی نا یوں کر دوں ٹھیک ہے تو پھر میں ان کے سوال کا جواب کیسے دوں انہوں نے سوال پوچھا مجھ سے کہ سر میں اوپر بناوں کی نیچے بناوں اوٹر میں بھی آپ والی بات پر چل رہا تھا میں نے کچھ نہیں لکھا ایسا 37 لکھ دیا اس بچے نے مجھ سے سوال پوچھا سار 37 ڈگری آپ نے لکھا from the x axis تو from the x axis اوپر یا from the x axis نیچے تو میں ان کو بتا دیا کہ چونکہ میں پلس 37 لکھا ہے تو اوپر کی طرف جانا ہے اگر میں لکھا ہوتا draw a force of 50 new at an angle of minus 37 degree from x axis تو minus 37 کئے در ہوتا میں پھر در بناتا ٹھیک ہے تو ایک انٹی کلوک پر ہوتا ہے تو پلاس اوپر کی طرف ہوتا اور مائنس نیچے کی طرف ہوتا ہے یہ تو سمجھا رہا پلاس 37 تھا تو اوپر کی طرف ہے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے اس کی length کتنی ہے 10 cm جس نے draw کیا مجھے بتائے گا یہ length کتنی ہے اور یہ length کتنی ہے ہا جی یہ length ہے کتنی 10 cm کتنی ہے 8 cm 80 کتنی ہے 6 cm 8 cm کا میں کیا کرنا ہے اور 6 cm کا میں کیا کرنا ہے یہ 10 cm 15 نیٹون کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو 8 cm کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں 40 نیٹر اور 6 cm کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ تو force ہے اگر میں نے اس کا کولم ویکٹر پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں آگے میں اس force کا کولم ویکٹر پوچھ رہے ہیں تو پریف دائیس کا کولم ویکٹر کیا ہوگا ہاں 40 یا 40 30 یا پھر کیا on some scale اگر میں scale پہ shift کر لوں تو کیا ہوگا 8 اور 6 کس مسئلہ ہے اس بات سے خیر بھار 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 جو بھی ہے آپ کے سامنے آپ کو بات نظر آ رہی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ریپریزنٹ کیا ہے a force of 50 newton کو which is acting at an angle of 37 degree from the horizontal on a graph paper as per scale of 1 cm is to 5 newton to 10 cm is to 50 newton اور جو ہمارے پاس horizontal component x component that was 8 cm 40 newton و vertical component y component that was 30 newton 6 cm تو آپ نے اس کو column vector کے حساب سے بھی اور اگر میں کہو نئے جی نہیں سار یہ والا point o ہے اور یہ والا point کیا ہے اگر اس کو پوائنٹ starting point is نام یہ o سے p vector ایسا ہے کیونکہ start o ہوگیا and p ہوگا تو op vector یا board میں f vector یا column vector میں اوپر 40 نیچے 30 یا drawing میں 50 یا 10 جو بھی میں سمجھا چکا ہوں مسئلہ تو ہاتھ کھلا کیجئے جناب صاحب بہت سارے لوگوں نے کام نہیں کیا ہوگا پریز اس کو مکمل کیجئے اگر صادق آغز پہ کیا ہے تو گھر جا کے اس کو graph paper پہ کیجئے گا کل میں یہاں سے آگے کا topic پڑھاؤں